چینل کے حوالے سے آج مادھوپور کی سرزمین سے بیہار کے ان تمام جنتاؤں کو یہ سوچنا دینا چاہتے ہیں کہ بیہار میں پچھلے کئی مہنے سے ہمارے پارٹی کے پرتی ایم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پرتی کبھی ان کے پردیش عدیق جناب اخترالیمان صاحب کو ٹیوٹر پر جان سے مارنے کی دمکی دی جاتی ہے کبھی ان کے فیس بک آئی ڈی کو ہیک کر لیا جاتا ہے کبھی ہماری بیدائیقوں کو خرید لیا جاتا ہے اور آج سے دو دن قبل سبان میں جو ہمارے زلہ دیکشت پارٹی کے عارف جمال صاحب ان کی ہتیہ کر دی گئی رات میں کہیں نے کہیں بیہار سرکار جو ہے ابھی موجودہ سرکار راجدہ اور جیدیو سے بنی ہوئی سرکار اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیہار میں لو این آرڈر کی دھجیاں سنپردہ اکتہ طاقت جو ہے ان کے ذریعے اڑائی جا رہی ہے اور کوئی بھی کہیں بھی معاملہ ہم اقلیت کے ساتھ جب بھی ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ایکشن اور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ مجبور ہوئے اس بات پر اور آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہم اقلیت کے ساتھ کہیں ناینصافی ہوتی ہے ہمیں مار دیا جاتا ہے ہمیں گولیاں چلائی جاتی ہے یا ہمارا ماب لنچنگ ہوتا ہے تو سرکار کو جس طرح سے ایکشن میں آنا چاہیے وہ ایکشن میں نہیں آ پاتی ہے اور ہمارے خلاف اس طرح کی آواز وہ بلند نہیں کرتی ہے جس طرح سے کرنے چاہیے ہے اپنک منتری ہے آپ کو اس ہتیہ پر کڑی سے کڑی جو ہے نگاہ رکھنی چاہیے اور طورت اس کی گرفتاری کے مانگ کرنی چاہیے کیا وجہ تھی کہ ایک امائیم کی ظلہ دیاکش کو گولی مانگ کر دی گئی اور ابھی تک جو اس پر کاروبائی نہیں ہوئی ہے کوئی بھی ہتیاری کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اسی لیے آج ہمیں امائیم پورے بہار کے اندر اس آندولن کو اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک ان مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی ہے اور وہ جیل کے سلاخوں کے پیسے نہیں ڈال دیا جاتے ہیں تب تک ہم لوگ یہ موچہ اور یہ ابھیان چلاتے رہیں گے کہ عارف جمال صاحب کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا دو دن پہلے اس کے اس کے بیٹے کے سامنے ان کا ہتیہ کر دیا جاتا ہے یہ سرکار کی کتنی ناکامی ہم لوگ دیکھیں گا یہ پبلک کتنی ناکامی دیکھے گی جس طرح سرکار کو ایکشن لینا چاہیے مجرم تو مجرم ہے چاہے ہتیہ مسلمان کا ہو چاہے ہندو کا ہو لیکن جس طرح سے ان کو ایکشن لینا چاہیے کسی گہر مسلم کا اگر ہتیہ ہو جاتی ہے اس کے لیے سب ایک طرف سے بولی آواز اٹھاتے ہیں اور جب مسلمان کی ہتیہ ہوتی ہے تو سب خاموش لیتے ہیں یہ سرکار خاموش کیوں ہے یہ سوال کرنے کے لیے ہم لوگ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سرکار کہاں سوئی ہوئی ہے یہ اندھی سرکار سرکار کہاں سوئی ہوئی ہے کیوں نہیں جب مسلمان کے ہتیہ ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے کیوں نہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے دو دن ہوگے اس کا ان کو ابھی تک اس کا عراشتی نہیں ہوا ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پرسوں مدرہ رات شام میں ہمارے پارٹی کے مطلب پرب جلہ سائیوں جگت سیوان کے عریف جمال صاحب ان کی ہتیہ کر دی گئی نیتیش کمارہ تیجیسوی جادب کی سرکار میں اور اس پر سرکار ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لی ہے اور برابر مسلمانوں کی ہتیہ ہوتی رہتی ہے جب سے یہ سرکار بنی ہے صرف مسلمانوں کی ہتیہ ہوتی ہے ادرجاتی کا اگر کوئی مدر ہوتا ہے تیجیسوی جادب اپنے ستر بیدھائیگوں کے ساتھ پیدل چل دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کا کھون کا اس سرکار میں کوئی مول نہیں ہے ہمیشہ برابر مسلمانوں کی ہتیہ ہوتی رہتی ہے اس لیے ہم لوگ آج تیجیسوی زیادہ وانیتیش کمار کا پتلا دھان کی ہے